اسلام علیکم آج میں آپ کو سن بلوک کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی یہ سن بلوک جنسین سن بلوک ہے اور یہ دبل وائٹننگ سن پروٹیکشن مویسٹرائزر ہے اور یہ سب سے مہن بات اس کے یہ ہے کہ یہ الکوہل فری ہے میں نے کچھ سن بلوک ہوتے ہیں جو اویلی ہوتے ہیں آپ کے فیس پہ بہت زیادہ اویلی ہوتے ہیں اور وہ ان کے لئے سائیڈ افیکٹ کرتے ہیں جن کی پیمپلز والی سکن ہوتی ہے ان کی سکن پر ریشیز پکر سکتے ہیں اور وہ ان کی سکن پر پیمپلز پکر سکتے ہیں آپ کوئی بھی سن بلوک لینے سے پہلے آپ اس پر دیکھیں گے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ آئل فری ہے میں نے ایک اور سن بلوک کا ریویو دیا تھا آپ میرے پیج پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے آئل فری ہے اور وہ واقعی آئل فری ہے اور یہ والا سن بلوک بھی بہت اچھا ہے مطلب آپ کی سکن کو سن پروٹیکشن کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے اور اگر آپ چلے کے آگے کام کر رہے ہیں یا آپ کہیں بھی ہیٹ والے جگہ پر کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو لگانے سے آپ کے فیس پر کوئی بھی ہیٹ نہیں پہنچے گی اکثر بوائز جو گھر سے باہر ہوتے ہیں وہ تو بوائز کو یہ مست لگانا چاہیے سن بلوک تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ وہ یوز کر سکتے ہیں مطلب جب بھی وہ باہر جائیں اور جانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے آپ لگائیں سن بلوک تو پھر اس کا صحیح اثر ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ جانے لگے ہیں اور آپ نے اپنے فیس پر سن بلوک فٹا فٹ لگا لیا ہے ایسا بھی اکل نہیں کرنا ہے آپ نے جانے سے کم اس کم آدھا گھنٹہ پہلے اپنے فیس پر سن بلوک لگانا ہے اور جیسے ہی آپ مطلب سن سے فاری ہو جائیں مطلب آپ گھر آ جائیں یا آپ پہ ہیٹ والے جگہ پر نہ پہنچیں ہیٹ والے جگہ کے آگے نہ کریں ہوں تو آپ اپنا فیس بوش کریں اور اپنے فیس کو ڈرائ کریں اور کوشش کریں کہ آپ سن بلوک لگا کر مت سویں کیونکہ اکثر سن بلوک اکثر پروڈکٹ ہوتی ہیں جو آپ کی سکن پر زیادہ دیر لگانے سے سائیڈ ایفیکٹ بھی کر جاتی ہیں تو آپ اپنی سکن کا خیار رکھیں اور آپ چینل کو سبکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں تھانک یو اللہ حافظ